یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں بنگلہ دیش میں مندیروں پر حملہ دہلے کی اکلہ نے بنگلہ دیشی سپریم کورٹ میں دی ارزی بی جے پی نے آج تک اسی خاتون کو پارٹی صدر تک نہیں بنوایا شکرہ روت کا بیان آدھی کشمیر کے مختلف ازلہ میں یہ نائیے کے چھاپے کشمیر کے تمام لوگ شہری علاقتوں کی مضمت کرتے ہیں غلام نبی آزاد کا بیان مہبو افتی نے کیا ستیہ پال ملک کے خلاف قانونی چارجوئی کرنے کا اعلان ملکہ ایلزبیت نے وولڈی آف دی ایئر ایوارڈ لینے سی کیا انکار پولیس حراست میں صفائی ملازم کے موت فیملی سے ملنے جارے پرینکہ گاندی پولیس حراست میں سماجی کارکن کیوالہ کی رہائی کا معاملہ ترکی حکومت نے دس غیر ملکی سپیر طلب کر لیے بودرم میں میگا یارٹس کی بھاری ٹرافک سدیدگان کا نائجیرہ میں سرکاری تقریب کے ساتھ قیر مقدم جنوبی قبرس مصر و یونان کے بیانات مسترد کرتے ہیں شمالی قبرس کا بیان شمالی عراق میں دو دہشتگر جہنم واسق عید ملاد النبی کی تقریبات کے دوران چھڑپ سترہ فلسطینی زخمی سرکاری فوج کا بازار پر حملہ دس افراد ہلاک اسرائیل فلسطین زمین کو کچھ راگا کے توپے استعمال کر رہا ہے محمد اشتیہ کا بیان ناظرین ارامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفصیدی بات کے تازترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین ارامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئے بھی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاصل ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے جنہوں آپ نہیں دیکھا جائیں دوسرے تو پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین ارامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہیں آئے ناظرین ارامی بات کرتے ہیں پہلے خبر کی بنگلہ دیش میں ہندووں ان کے مذہبی مقامات پر حملے کے عدالتی تفتیش اور متاثرہ کو یہ کروڑ روپے معافظہ مناسب تحفظ مہایہ کروانے کا مطالبہ وہاں کے سپریم کورٹ سے ہندوستان کے ایک وکیل نے ارزی کے ذریعے سے کی ہے ارزی اوزار دہلے کی وکیل وینیت جندل نے منگل کے روز یو این اے کو بتائی کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس سید احمد حسین سے خط کے ذریعے از خود نوٹس لینے کی درخواست کی ہے ناظرین اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس جنرل سیکریٹر پیانکا گاندی نے چالیس فیسر ٹیگٹ خواتین کے لیے مختص کرنے کا جو اعلان کیا ہے اس کے بعد دیگر پارٹیوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں کانگریس ایک مضبوط پارٹی کے شکل میں دیکھی جا رہی ہے پیانکا گاندی کے اعلان پر کانگریس کی کئی سینے لیٹران کا ردی عمل بھی سامنے آیا راجستان کے وزیرالہ عشق گہلوت نے اس فیصلے کا استقبال کیا اور ساتھی بی جی پی پر تنزیہ انداز میں حملہ بھی کیا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یو پی میں چالیس فیصل ٹکٹ خواتین کو دینے کا پریانکا گاندی کا فیصلہ قابل تحسین ہے کانگریس نے ملک کو خاتون صدر جمہوریہ خاتون وزیر آزم دیا لیکن بی جی پی نے آج تک کسی خاتون کو پارٹی کا صدر تک نہیں بیائے آیا رازنگیرامی قومی تحقیقات ایجنسی انعیہ نے بدکی صبح وادی کشمیر کی مختلف حضلہ میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں انعیہ کی طرف سے جمہور کشمیر ملٹنسی سازش کیس کی سلسلے میں چھاپا مارے کا اس سلسلہ گوشتہ قیروں سے جاری ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ انعیہ نے بدکی صبح وادی کے مختلف حضلہ میں گیارہ مقامات پر چھاپے مارے ہیں لازنگ سینئر کانگریس لیڈر اور صحابق وزیر علیہ غلام نبی آزاد کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر کے تمام لوگ شہری حلاکتوں کی مضمت کرتے ہیں ان میں ملوث افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مارنے والوں کا طریقہ بدل گیا ہے لہذا ضرور ہے کہ ایک آدھ مارنے والوں کو پکڑا جائے تاکہ ان کا طریقہ ایک آر معلوم ہو سکے رازن پی ڈی پی صدر سابق وزیر علیہ محبوب وفتی نے جمہور کشمیر کے سابق گورنر ستیپال ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کر لیا ہے اس کی وجہ سے ستیپال ملک جو اس وقت میگالیا کے گورنر ہے نے محبوب وفتی پر روشنی ایٹ کے تحر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگا دیا ہے محبوب وفتی نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ میرے قانونی ٹیم اس بیان پر ستیپال ملک کے خلاف مقدمہ دائد کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ محصوف گورنر کے اختیار ہے کہ اپنے بیان کو واپس لے سکتے ہیں میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی لازمین برطانیہ کی ملکہ ایلزبت دو ام نے وول ڈی آف ڈی ایر کا ایوارڈ یہ کہتے ہوئے لینسنگ کار کیا جب آپ محسوس کرتے ہیں تب ہی بڑے ہوتے ہیں انگریزی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کی مطابق پچانوے سالہ ایلزبت نے مضبوطی سے مگر شائستگی سے ایوارڈ لینسنگ کار کر دیا ملکہ ایلزبت کو ایوارڈ بزرگوں کی عوامی زندگی میں ان کے تعاون کیلئے منقض ہونے والی سالانہ تقریبیں دیا جانا تھا انہوں نے اس تقریب کے منتظمین کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے ناظرین گوشتہ دنوں آگرہ کے جگدیشپور تھانے کے مال خانے سے چوری ہوئے پچیس لاکھ روپے کے معاملے میں اٹھائے گئے صفائی ملازم ارن کی پولیس حراست میں موت کے معاملے میں سیاست گرمانی لگی ہے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی کو پولیس نے لکنوں سے آگرہ جاتے ہو تو روک لیا اور حراست میں لے لیا پریانکا گاندی محلوق ارن کی فیملی سے ملنے ہی اظہار تازیت کرنے جا رہی تھی حراست میں لے جانے پر پریانکا گاندی نے یو پی حکومت پر سوال بھی اٹھایا اور کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے راضی ترکی کی اوزاد خایجہ نے منگل کو جہل میں بن سماجی کاکوں تاجر عثمان کیوالہ کی رہائی کے لے ایک مشتری کا بیان جاری کر کے امریکہ سمیت دس ممالک کے سفیروں کو طلب کر لیا ہے اوزاد نے کہا کہ عدلیہ میں چل رہے کیس کے باہر میں مشترکہ بیان صفاتی طریقوں کے برقص اور ناقابل قبول ہے اوزاد خایجہ کے ایک تحریر بیان کی مطابع اوزاد کے اہدیداروں نے سفیروں کو بتائے کہ ان کا ایک قدم قانون عمل کو سیاسی بنانے کی کوشش کرتا ہے ترک عدلیہ پر دباؤ ڈالتا ہے اور عدلیہ کے آزادی کے خلاف ورزی کرتا ہے ناظر نکلا میں بودرنگ جو مولا کا پسندہ سہیاتی مرکز سے میگا یارٹ کی میزبانی جارے رکھے ہوئے ہیں موسمی گرمہ میں عام طور پر دیکھ جانے والی 99 میٹر طویل میڈم گو کے بعد بودرنگ کے پانیوں میں 136 میٹر طویل فلائنگ فاکس اور اس کے بعد دیوہیکل یارٹ کلاوڈ برسکیورم کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہے اس یارٹ پر ہیلیکاپٹر پیٹ کے علاوہ بہت سے آسائشیں موجود ہیں رازی گرامی صدر رجب تردگان کا افریقہ کے دوروں کے آخری کڑی نائجیرے میں سرکاری تقریب کے ساتھ قیر مقدم کیا گیا ہے صدردگان انگولا اور ٹوگو کے دوروں کے بعد رات گئے نائجیرین دلحکومت ابوجہ کو پہنچے جہاں پر نائجیرین وزیر خارجہ وفاقی دلحکومت کی علاقائی وزیر انقرہ میں صفیح اور ترکی کے ابوجہ میں صفیح نے ترک صدر کا استقبال کیا رازی شمالی قبرسی ترک جمہوریہ نے جنوبی قبرس کی یونانو مصر کے ساتھ دیئے گئے مشترکہ بیانات کو مسترد کر دیا ہے عمر خارجہ کے مطابق جنوبی قبرس کی یونانو مصر کے درمیان وشتہ روز منقضہ سے رکنی اجلاس کے بعد دیئے گئے مشترکہ بیانات جزیرے کی سیاسی و قوانین حقائق کے منافع ہیں جزیرے قبرس میں ایک شمالی اور دوسر جنوبی حصہ ہے جو کہ دو مختلف ریاستیں ہیں فیصلوں سے اختیار بھی نہیں دو ریاستوں کو جاتا ہے لہٰذا ہم جنوبی قبرس یونانو مصر کی مشترکہ بیانات کو ایک سر مسترد کرتے ہیں شمالی عراق میں پنجھے کا پلان آپریشن علاقے میں تعیون کردہ دہشتگرد تنظیم پی کے کی دو دہشتگردوں کو بے بس کر دیا گیا ہے ازادہ دفاع نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کہ ترک فوجیوں کے ہاتھوں دہشتگردوں کی گردنوں پر ہیں شمالی عراق میں تعیون کردہ دو دہشتگردوں کو ترک بہادر کمانڈوس دستے نے جہنم واصل کر دیا ہے ناظرین اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ علاقے میں واقع قدیم شہر کے اطراف میں میلاد النبی کی تقریبات کے دوران مداخلت کی جس میں سترہ افراد زخمے ہوئے ہیں فلسطین حلال حمر کی مطابق اسرائیلی پولیس نے قدیم شہر کے اطراف میں عید میلاد النبی کی تقریبات کے دوران فلسطینوں پر ربر کی گولیاں چلائیں جس میں سترہ فلسطین زخمی ہوئے جمنہ سے دس کو اسپتال داخل کر دیا گیا اسرائیلی پولیس نے بابوش شام سمیت قدیم شہر کے بعض علاقوں میں فلسطین اور جانوں کے خلاف سخت مداخلت کیے اور ان پر تیز دھار والا پانی بھی پھینگا ناظرین شام میں سرکاری فوج کے حملوں میں دس افراد حلاق ہو چکے ہیں بتایا گیا کہ اصد نوات فوج نے ادلب کے عریحہ نامی قزبے میں واقع ایک وازار میں حملہ کر دیا جس میں دس افراد حلاق اور پیتی زخمے ہو گئے ہیں ناظرین اگرام شام کی ظالم حکومت ہمیشہ سے جنگجوں پر حملے کرنے کے نام پر یہاں کے عام عوام کو نشانہ بناتی ہے ناظرین فلسطین کے وزیر آزم محمد اشتیا نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کی زمین کو ٹھوس الیکٹرانیوں کیمیائی کچھرا پھنکنے کے جگہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے ازاعت اسمہ آفیس سے جاری کیے گئے بیان کی مطابق اشتیا نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رحمل اللہ میں برطانیہ کی القص کے لئے قونسل جنرل ڈائن کارنر کے ساتھ ملاقات کی مذاکرات میں اشتیا نے کارنر سے برطانیہ کی معلومہ آنس سے مقبوضہ فلسطین میں موسمیاتی تبدیوں سے مطالق پالسیوں پر تیار کی گئی ریپورٹ بھی اصول کی ناظرین گرامی یہ تھی کچھ احمد این خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہم پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات یہ چینل بات کر